سیلاوی ریلے سیلاوی رہے کالا میں تاریخی مسجد دوب گئی فہرین اور مدین میں درجنوں گھر اور کئی ہوٹل دریا برد ہو گئے پلوچستان کا پاکستان سے رابطہ کٹ گیا سڑکیں پل تباہ فلائٹ آپریشن معتل ریلوے ٹریک دوب گئے شہر شہر سہلاب گلی گلی پانی مٹی کے کچھے گھر پانی میں بہ گئے ہر طرف تباہی کی داستان بیشتر بوساد سینین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی نقصان پہنچا کئی شہروں میں فان اور انٹرنیٹ سرویس متاثر امباد دو سو چونتیس ہو گئی سندھ موز اور سہلابی ریلو نے سب کچھ تحس نحس کر دیا آبادیاں ملیا میٹ قیامت سغرہ بپا ہزاروں دہات دوبے ہوئے ہیں مکانات سڑکیں پل مکمل تباہ ہیدر آباد سکھر اور نواب شاہ سمیت دیگر ازلا میں ابتر سور اپ تحال متاثرین بیبسی کی تصویر امباد تین سو چھے ہو گئی لارکانہ میں چھے پھٹ پانی میں کھڑا عمر رسیدہ شخص مدد کے لیے پکارتا رہا جنوبی پنجاب میں سہلاب سے سب کچھ تباہ راجنپور مکمل ڈوب گیا موسلا دھار بارش نے کھلے آسمان تلے موجود متاثرین کی مشکلات مزید بڑھا دی علاقے میں خوراکی قلت بچے بیمار ہونے لگے سینکڑوں مکانات بہت چکے ہیں متاثرین کا بچا کچھ سامان بھی تباہ دونسا اور کوٹ چٹھا کے قبائل علاقے کے متاثرین کو بھی شدید مشکلات دس روز سے زمینی رابطہ منقطع لینڈ سلائڈنگ سے پنجاب بلوچستان چارہ بدستو ٹریفک کے لیے بند پاکستان مجرموں کی ہاتھ میں ہیں حقیقی آزادی کی تحریک کسی صورت نہیں رکے گی مجھبر دہشتگردی کے مقدمے سے پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے عوام جھوٹے مقدمے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے عمران خان پھر برس پڑے کہا جب تک ملک میں مستحقم حکومت نہیں آئے گی معاشی استحقام نہیں آسکتا ملک موجودہ صورتحال سے صرف شفاف الیکشن کے ذریعے ہی نکلے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ شہبازگل اور صحافی جمیل فاروقی شرمنات تشدگ کا نشانہ بنے صحافی جمیل فاروقی گرفتار شایدن گزر گئے آنکر پرسن کا دو روزہ جسمانی ریمان ونظور جیڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس کی سمات بول نیوز کے سینئر آنکر کو ایف آئیے کے حوالے کر دیا گیا وکیل نے کہا خبر اور ذاتی رائے میں فرق ہوتا ہے اگر جمیل فاروقی نے اپنی رائے دی تو بھی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا عدالت اور ایف آئیے لفظ برہنہ سن نہیں سکتی لیکن جمیل فاروقی کو برہنہ کیا گیا امید ہے عدالت بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرے گی عمران خان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ڈیرہ اسماعیل اور ٹانک کا دورہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے حمرہ فضائی نگرانی کی عمران خان نے متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایات کر دی امدادی کاموں کے لیے عمران ٹائگرز کو بھی متحرے کر دیا کہا مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی کراچکی آمد آئی اس بی آر کے مطابق آرمی چیف کو سند اور بلوچستان میں سرابی سورتحال اور اندادی کاموں سے پریفنگ دی گئی جنرل کمر جاوید باجوا سند اور بلوچستان میں فوجی جوانوں کی اندادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے آرمی اے ڈیفنس کمانڈ ہیڈکوارٹرز میں آرمی فلڈ ریلیف سینٹر قائم وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مسلح فاج کی تائناتی کی منظوری دے دی وزیراعظم کا دورہ سکھر سیلاب زدگان کا احتجاج کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر خاندانوں کی چیخوں پکار کہا کوئی مدد نہیں ملی سب راما ہے مظاہرین پر پولیس کا تشدد شہباز شریف نے جانبہا کفرات کے لوہیکین کو دس دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا متاثرہ خاندان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پچیس ہزار روپے ملیں گے شہباز گل کیس میں پولیس پس گئی سیشن کورٹ اسلامباد نے شہباز گل کی درخواستے زبانت پر پولیس کو آج تک کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا جج نے پولیس آفیس کو تنبیہ کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آج ریکارڈ پیش نہ کیا تو آپ کے افسران کے لیے مسئلہ بن جائے گا پی ڈی ایم راہنماؤں کا احتساب شروع ڈیرہ اسماعیل خان میں عاصف زرداری نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور رانا سنا کے خلاف غداری بغاوت پر اپسانے سمیت سنگین الزامات کے تحت مقدمات درج عدلی اور سرکاری ملازمین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر گجرات میں رانا سناولہ پر پہلے ہی اپکردہ درج ہے اور حقیقی آزادی کی تحریک آج جہلوم میں میدان سجے گا فواہ چودری نے تیاریوں کا جائزہ لیا کہتے ہیں ملکی حالات عام انتخابات کا اشارہ دے رہی ہیں امپورٹر حکومت گبراہت میں عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات بنا رہی ہے شامل ایکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹاٹ کام میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے